بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بائیس مئی ہے اور سمار کا آغاز ہو گیا ہے بات کریں گے کہ جو عدلیہ کے ساتھ ایک محاضرہ شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ جو اب آج سے جو ہفتہ شروع ہوئی ہے یہ کیوں سب سے زیادہ اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ عدلیہ سربائیو کرتی ہے یا عدلیہ کے مخالف جو جو لوگ ایکٹیو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کسی ایک کی کامیابی کے لیے یہ فیصلہ کنمارلے کا آغاز ہو گیا ہے میں ذرا پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت تین چار ایسی چیزیں ہیں عدلیہ کے حوالے سے جن میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر آگے بڑھی تو وہ اس ساری صورتحال کو چینج کر دے گی جو اس وقت پاکستان کے اندر محول اور جو حالات اور جو صورتحال چل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ججز جا کے ہائی کورٹ کے چھ ججز چیف جسس پاکستان سے ملے اور میں بس ایک منٹ میں آپ کو دوبارہ ذرا ریکیپ کر دیتا ہوں کہ ممکنہ طور پر کیا چیز ہوگی جو وہ انہوں نے ڈسکس کی ہوگی کیونکہ وہ تو تفصیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایکچول وہاں پر ہوا کیا ہے لیکن ممکنہ طور پر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے یہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم حکم دے رہے ہیں ہم حکمات دے رہے ہیں ہمارے حکمات پر عمل ترامت نہیں ہو رہا ہم چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں وہ لوگ ڈیالہ سے باہر آتے ہیں پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے دوسرا جو چیف جسس اسلام باتہ ہی کورٹ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہوئے ججز کا وہ اس سے پہلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے دو ججز اور چیف جسس سامنے سامنے ہیں تیریان والے کیس پہ تیسرا جو ہے وہ جو ججز کے خلاف ایک سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ کمپین ہیں جو بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں ان کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے چوتھا ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں جو جج فیصلہ دیتا ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے ریفرنس دائر کروایا جا رہے ہیں پہلے چیف جسس پاکستان جسس رو مردہ بندیال پہلے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف ریفرنس آیا پھر یہ آیا کہ جناب تین ججز خلاف ریفرنس ظاہر ہو گیا ہے وہ ریفرنس دو نہیں ہے وہ شکایت ہے پھر جو آٹھ ججز ہیں سپریم کورٹ کے جس میں چیف جسس پاکستان جس رو مردہ بندیال صاحب ہیں اجازال احسن صاحب ہیں مونی بختر صاحب ہیں مظاہر علی اکبر نکوی صاحب ہیں آئیشہ ملک صاحب ہیں شاید بحید صاحب ہیں عزرہ سنریزوی صاحب ہیں محمد علی مظر صاحب ہیں ان ججز کے خلاف ایک شکایت جو ہے وہ درش کروا دی گئی یعنی ریفرنس ہو ہوتا ہے جو صدر کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آتا ہے لیکن یہ کمپلینٹ ایک ان کے خلاف سپریم یوٹیسل کانسل میں دیر کر دی گئی پھر اس کے بعد ایک کمیٹیاں بن گئی ہے وہ جو بتائے گئے کہ اس ہفتے اس ہفتے اگلے ہفتے میں یہ جو آج سے جڑ ہوئا ہے سات سے دس دن میں وہ کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی کمیٹی وہ ایک ریفرنس تیار کر کے سپیکر کے ذریعے صبحی یوٹیسل کانسل میں چیف جیسس باکستان کے خلاف بھیجوائے گی تو پھر اسی طرح سے وہ جو جج ہیں آئی کورٹ کے ان کا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ان خلاف ریفرنس ظاہر کرے گی پھر یہ بھی معاملہ زیرے پیس آسکتا ہے جو ججز کی فیملیز کی آب آڈیوز جو جج زفر اقبال ہیں ان کی میسس کی جو آڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی پھر بلدیاتی الیکشن کے اوپر ہائی کورٹ کے ایک جج عرباب محمد طریق صاحب نے حکم دیا کہ بلدیاتی الیکشن اسلامباد میں کرمائیں وہ معاملہ لگتا ہے چیف جیسے اسلامباد ایک کورٹ کے پاس وہ کنٹیمٹ کا نوٹس کرنے کے بجائے بلکل اس فیصلے کو اڑا کے اور ایک نیا راستہ حکومت کو جو ہے وہ نونلی کوپیڈیم کو دے دیتے ہیں پھر اسلامباد ایک کورٹ کی یا کہ حکم کے باوجود نو مائی کے حکم کے باوجود ایف آئی آر کا درجہ نہ ہونا اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ یعنی ممکنہ طور پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں میں انڈ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کوئی چیز جو ہے وہ صورتحال کو بدل سکتی ہے پھر آج آج کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آج سوہار کو کون کون سے کیسز لگے ہوں میں عدالتوں میں آج سب سے اپورٹنٹ تو توہینی عدالت کا کیس لگا ہوا ہے جو شیری مزاری صاحبہ کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا وہ رہا ہوئی گھر پہنچ گئی اسلامباد ایک کورٹ کا واضح حکم تھا جسٹس میان گولیسون اور انگزیب صاحب کا اس کا باوجود ان کو گھر سے لے گئی پنجاب پولیس اور اسلامباد کی پولیس نے اس کو ان کا معاملہ لگا ہوا ہے آج اسلامباد ایک کورٹ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل اڈیالی جے میں بہت اہم ملاقات کی ہے آمیر کیانی صاحب نے آمیر کیانی صاحب کے ساتھ کوئی اور بھی ایک شخص تھے اور ان دونوں نے ملاقات کی کوئی چالی سے پینتالیس منٹ شامیم الدکلیشی سے اور چالی سے پینتالیس منٹ بتایا گیا ہے کہ اسد عمر سے آمیر کیانی جو کہ پی ٹی آئی سے الگ ہونے کا اعلان کر چکے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں آمیر کیانی صاحب جن کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے ان کے جانے کا آمیر کیانی صاحب نے ملاقات کی ہے ان دونوں سے اڈیالی جیل میں اس کے علاوہ چودری سربر صاحب ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے مل رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ ایکٹیو ہیں ان لوگوں سے مل رہے ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اس کے بعد آج الہور ایکوٹ میں کون کون سے کیسز ہیں سب سے امپورٹنڈ آج عمرانہ آس خان صاحب کا کیس ہے تیرہ روز ہو چکے ہیں ان کو گرفتار کیا تھا پھر کسی کے حوالے کیا جو سیالکوٹ جیل انتظامی ہیں انہوں نے اور آج ان کا کیس لگا ہوا ہے الہور ایکوٹ میں دیکھتے ہیں اس سوالے سے کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آج جو ہے وہ راول پنڈی بینچ میں انم شیخ جو جرنلیسٹ ہیں انم کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور ان کو جو تھری ایم پیو کے تحت جو گرفتار کیا گیا ہے وہ والا معاملہ اچھا اس کے علاوہ آج کیا کیا ہے آج فواد چودری صاحب کے حوالے سے جو درچ مقدمات ہیں لہور ایکوٹ کی بات کر رہا ہوں فرغ عبیب صاحب کی درخواست پر ایک سماعت ہوگی جو تحریک انصاف کے رانوائے ہیں پی ٹی آئی برکرز کی نظر بندی کے خلاف دیر درخواست پر سماعت ہے جناع اس حملہ کیس میں جو ملوث ملزمان کو انصلاح دیشتگردی کے دالت میں پیش کیا جائے گا نگران حکومت کو کام سے روکنے کی شیخ رشید کی درخواست پر سماعت ہے مونے صلاحی کے سیکرٹری سویل اثر کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہے اور ساتھی فرح شہزادی جو ان کو جو نیب کا نوٹس ہے اس کے اوپر سماعت ہے اور پی ٹی آئی کے جو رہنمائے حامد خان ان کا نام ای سیل سے نکالنے کی درخواست پر سماعت ہے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ جرار علی شاہ جانزیب امین کی بازیابی کی درخواست ہے یہ ساری درخواستیں آج یہ اہم کیسے جو ہیں وہ لہور ایک کوٹ میں ہیں میں انڈ پہ آگے سارے وہ آپ کو بتا دے تو جلدی جلدی آج سے دیکھنا ہوگا کہ منگل کو جو الیکشن کمیشن کی نازلسانی درخواست ہے چار اپریل کے فیصلے اکلاف سپرنگ کورٹ کے جس میں سپرنگ کورٹ نے چودہ مئی کا حکم دیا تھا اس کے اوپر منگل کو سماعت ہے اور آرڈیو لیگز کمیشن جو بنایا گیا ہے اس پہ آج سے کچھ عمل درامت جو ہو سکتا ہے اور آج بہت امپورٹنٹ معاملہ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی آج سپرنگ کورٹ سے رجوع کر رہی ہے جس میں ملٹری کورٹ میں کیسز چلانے کا معاملہ جو پکر دھکٹ جاری ہے اس کا معاملہ جو عدالتی حکمات کے باب غریفتاریوں کا معاملہ ان سارے معاملات کو آج پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے سپرنگ کورٹ اور پاکستان میں اور اس میں یہ ہے کہ ہم اندخان سب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وکیل ہوں گے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج سے جو لڑائی شروع ہو رہی ہے وہ آر یا پار کی لڑائی ہے وہ اس میں فیصل ہو جائے گا کہ کون سربائیو کرتا ہے اب ذرا میں آپ کو یہ تو میں نے آپ کو کچھ بتا دیا انفرمیشن دے دی اب ذرا انیلیسز پہ آ جاتے ہیں دیکھیں اگر اسلامباد ہی کورٹ کے ججز اپنے فیصلی کی ملیمیٹیشن کے لیے مزید آگے بڑھتے ہیں کنٹیمٹ میں ہی نوٹسز کرتے ہیں چوک آز نوٹسز کرتے ہیں اور کسی ایک آتھ کو گھر بھیج دیتے ہیں آئی جی کو یا کسی کو تو اس سے لڑائی بڑھے گی کیونکہ اس وقت تو یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوگا عدالتوں کو بیوقت کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے عدالتوں کے ساتھ لڑائی شروع کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اب جو ہے وہ کوئی ایک چیز ٹرگر کرے گی اور فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سربائیو کرتا ہے عدلیہ یا عدلیہ کے مخالفین یہ فیصلہ ہو جائے گا اب یہ کنٹمٹ والا معاملہ ہے آج کچھ اور کیسز بھی ہائی کورٹ میں لگے ہوئے ہیں آج اور کل میں کوئی سولہ ایم پیو تھری ایم پیو والے گریفتاریوں والے معاملات یہ والے معاملات اچھا اسی طرح سے آج کیونکہ جو یہ نوٹفکیشن ہوا ہے جو آڈیو لیگز کے اوپر اگر وہ کوئی کروائی کا آغاز کر دیتا ہے کمیشن کیونکہ اس سے اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر کروں گا اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کاروائی شروع کر دیتا ہے تو بھی یہ بڑا معاملہ ہے کہ سپرنگ کورٹ کے سٹنگ ججز کے خلاف سپرنگ کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہوگا اور اگر آج درخواست دائر ہوتی ہے اور سپرنگ کورٹ اس کے اوپر کوئی سٹے دے دیتی ہے اس کو روک دیتی ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ٹرگر ہو سکتا ہے اس سے لڑائی آگے جا سکتی ہے عدالت اور عدالت جو مخالفین ہیں پارلی میڈیا سارے کوئی پوائنٹ آف نوڑ ٹرن پر معاملات تو پہنچے ہوئے ہیں لیکن کوئی ایک چیز ٹرگر کرے گی اور آر یا پار والا معاملہ ہو جائے گا ادھر یا ادھر والا معاملہ ہو جائے گا تو ساتھی اگر پجاب حکومت جو ہے وہ جس طرح سے لہورے کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں اڑا رہی ہے جوتے کی نوک پر رکھ رہی ہے اور جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب جسٹس پنو اور ان کے جسٹس زیاد صاحب جو ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی ججز ہیں ان کے حکمات کو جو ان کے خلابرزی ہو رہی ہے اگر وہ کنٹمٹ میں کسی کو بلا لیتے ہیں آئی جی کو یا کسی کو وہ اس کو کنٹمٹ کا نوٹس کر دیتے ہیں تو ایک چیز آگے بڑھ جائے گی تو معاملات جس پیک پہ پہنچ گئے ہیں ہر طرف سے یہاں سے اب فیصلے کی طرف جا رہا ہے معاملہ کے کون سربائیو کرے گا عدلیہ سربائیو کرے گی یا عدلیہ کے مخالفین سربائیو کریں گے یہ فیصلے کی گھڑی آگئی ہے اس سے آگے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں پانچ برکنگ ڈے ہیں پانچ برکنگ ڈے ہیں اسلامبادی کوٹ کے آج سے چھے برکنگ ڈے ہیں لہوری کوٹ کے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ لہوری کوٹ اسلامبادی کوٹ کے اس ہفتے میں کیا وہ جو ایف آئی آر نو مئی کو کئی تھی اسلامبادی کوٹ نے وہ درج ہوتی ہے نہیں ہوتی پھر اس ہفتے میں کیونکہ امنان خان صاحب کو آنے نیب میں پیش ہونے کے لیے کل منگل کو آنے وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے اگر امنان خان گرفتار ہوتے ہیں تو کیا رییکشن آتا ہے نہیں آتا یا ساری چیزیں اور میں وہ بھی بتا دوں آپ کو پی ٹی آئی جو آج چیلنج کر رہی ہے سپرین کوٹ میں چیزوں کو اس میں جو آرٹیکل ٹو فائیو ٹو فور فائیو انوک کر کے اور جو فوج کو بلائے گیا ہے تمام صبحوں میں اس کو بھی تحریک انصاف جو ہے وہ چیلنج کرنے جاری ہے تو اس ساری صورتحال میں کوئی چیز بھی ایک وہ لڑائی میں یعنی ہوتا ہے نہیں کہ جب دو فورسز آمنے سامنے آگے کھڑی ہو گئی ہیں تو پہلی پہلا تیر پہلا تھپڑ پہلی گولی کسی ایک طرف سے چلتی ہے تو بس پھر لڑائی جو ہے وہ بالکل شروع ہو جاتی ہے اور پھر فیصلہ ہو جاتا ہے اس لڑائی کے شروع ہونے کے بعد کہ یہ سائیڈ جیتی ہے یہ سائیڈ جیتی ہے اب معاملات مہا پہ آگئے ہیں کہ عدلیہ کیس سروائیول کا معاملہ ہے جس میں اب تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کو ٹکے ٹوگری کر دیا گیا ہے ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جسٹس عمرت عابندیال صاحب کے سبر تحمل برداشت نے عدلیہ کے لیے عدلیہ کو بالکل بے وقت کر دیا ہے یعنی اس چیز پہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک میں کہا تھا کہ ان کی ذات کو تو آپ سو میں سے سو نمبر دیں کہ ان کا جو اپنا کردار ہے جو ان کا سبر ہے جو ان کا تحمل ہے جو ان کی برداشت ہے جو ان کا عالی ظرفی ہے جس طرح سے وہ کول ہیں کام ہیں چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں چاہتے ہیں کہ تصادم نہ ہو چاہتے ہیں کہ انتشار نہ ہو چاہتے ہیں کہ کیا اس نہ ہو ان کی ذات کو تو آپ سو میں سے سو نمبر دے سکتے ہیں لیکن معاملہ اب ان کی ذات سے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ پوری ان کی عدالتوں کا ہے اب اگر جو عدلیہ میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے چیف جسٹس پاکستان ہو کہیں اگر چیف جسٹس پاکستان ہی نہیں کھڑے ہو رہے عدلیہ کے لیے تو پھر بات پیچھے ختم ہو گئی ہائی کورٹ کی جج کھڑے ہو بھی جائیں تو کوئی چیز جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی تو اس ساری جو جیسے کہتا ہے بال جو ہے وہ کورٹ میں عمرتہ بندیال صاحب کی کہ وہ اپنی عدالت کے لیے اپنے ججز کے لیے اپنے انسٹیٹوشن کے لیے اپنی ماتحط عدالتوں کے لیے کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ کھڑے ہو گئے تو عدلیہ کی کچھ نہ کچھ عزت احترام بقار روب دب دبا کردار رہ جائے گا اگر وہ ہی نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کلیر ہے پھر عدلیہ آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی اچھا پھر انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے یہ گھیرہ ہوئے نا کہ بندیال صاحب کو ایک تو یہ انہوں نے دھمکی لگائی ہوئی ہے کہ دوبارہ باہر مدرس کے بچے آ جائیں گے اور وہ عدالت کے اندر گوست آئیں گے اور وہ آ کے ججز کے اوپر حملہ کریں گے اور پولیس نہیں آئے گی کوئی اور نہیں آئے گا اور وزارت داخلہ نے پچھلی بار کیا کیا وزارت داخلہ نے پچھلی بار یہ کیا کہ انہوں نے آرٹیکل ٹو فور فائیو کے تحت جس طرح سے فوج کے حوالے کی ہوئے ریڈ زون انہوں نے فوج کو بھی وہاں سے ہٹا دیا انہوں نے رینجر کو بھی وہاں سے ہٹا دیا صرف پولیس کو لگایا اور پولیس کا انہوں نے کہا کہ جناب پولیس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان سارے جتھوں کو بلوائیوں کو جو یہاں پہ آ رہے ہیں انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا اب ایک طرف وہ بندیال صاحب پر یہ پریشر وہ آڈیو والا کمیشن ایک بندیال صاحب کے خلاف ریفنس عدلیہ کے اندر سے ان کے خلاف چیزیں سپریگورڈ کے اندر سے ان کے خلاف چیزیں باہر عوامی ایک دباؤ ادھر سے پارلیمنٹ سے ان کے خلاف چیزیں ادھر سے پریس کانفرنسز ادھر سے آڈیوز ادھر سے قانون سازی ہر طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے وہ خوش ہیں مطمئن ہے کہ ہم نے بندیال صاحب کو اتنا گھیر لیا ہے کہ بندیال صاحب اپنے انسٹیوڈیشن کے لیے اپنے ادارے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے یہ وہ کانفیڈنٹ ہے لیکن میں پتہ نہیں مجھے کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ ہنستے ہیں میری بات کہتے ہیں یار تم ابھی تک تمہیں کچھ نہ کچھ ہوپ نظر آتی ہے کہ بندیال صاحب کچھ کریں گے اپنے انسٹیوڈیشن کے لیے اپنے ادارے کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے تو ابھی تک تھوڑی امید ہے زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی امید ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ اس وقت دیکھیں نا ایک چیز ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کور کمانڈر کے گھر پر جی ایچ کو پر جو لوگ گئے جن کا پتہ ہے کہ یہ گئے ان کا ایک معاملہ ہے وہ بالکل ان کا قانون کا مدابق چلنا ہے ان کی گرفتاریاں بھی ہیں ان کا قانون کا مدابق فیصلے بھی ہوں گے ان کو جو جو سزائیں ہیں وہ ملے گی لیکن وہی پہ جس طرح سے جن لوگوں کا دور دور تک اس واقعے سے کوئی تلق نہیں ہے ان کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے جو چادر چارتواری کی تقدر اس پامال کیا جا رہا ہے وہ کس نے رکنا ہے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو رکنا ہے نا لیکن سپریم کورٹ بالکل اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ تو اپنے لئے کھڑی نہیں ہو پا رہی اس وقت تو لگتا ہے کہ بندیال صاحب اپنے ججز کے لئے کھڑی نہیں ہو پا رہے تو وہ بندیال صاحب لوگوں کے لئے کہاں پہ کھڑی ہوں گے یا وہ سپریم کورٹ لوگوں کے لئے کہاں پہ کھڑی ہوگی مطلب اس حد تک جو ہے وہ صورتحال ہے تو بہرحال یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ چیزیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق آگے بڑھیں جس جس نے غیر قانونی غیر آنی کام کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے اور جن کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے ان بے گناہوں کے خلاف کارمائیاں نہ ہوں اس چیز کو ایک ادارہ انشور کر آ سکتا ہے وہ عدلی ہے لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ عدلی بیچاری تو اپنے لیے کھڑی نہیں ہو پا رہی تو وہ لوگوں کے لیے وہ عوام کے لیے وہ پاکستان کے لیے کہاں پہ کھڑی ہوگی لیکن تھوڑی سی امید باقی ہے کہ اس ہفتے میں شاید کچھ ایسے فیصلے عدلیہ سے آج ہیں جسے یہ ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں اور یہ سارے معاملات ہیں دیکھتے ہیں بارالچیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنی دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ